اسلام علیکم ساتھیوں دیگر ممالک کے فینز بھی اس کے لیے خوشی کی لمحات شیئر کر دیتے ہیں اس میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے ارشی نامی لڑکی اس نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ نسیم شاہ کے لیے کافی حد تک بالی وڈ کی اداکارہ ہے اس نے کافی حد تک باتیں کہی ہے اس کے بعد برطانیہ کے ہائی کمیشن کی جو اہلکار ہے عورت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ نسیم شاہ کا جو کردار ہے اور نسیم شاہ جس طرح کے بیٹنگ اور پریشر میں کلتے ہیں تو میں اس کی بڑی فین ہوں اور جن میرٹ نے یہ بات جو ہے نسیم شاہ کا میج جیتنے کے بعد جو ہے اپنے پیغام میں کہی ہے اسی طریقے سے جو ہے ابھی جو ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے حریم شاہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر جو ہے گردش کر رہا ہے اور یہ حریم شاہ کا ٹویٹ جو ہے یہ نسیم شاہ کے کریئر کے لیے کریئر کے لیے آگے آنے والے جو وقت ہے اس میں اس کے کریئر پر اور اس کے زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ حریم شاہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے وہ جہاں بھی گئی ہے اس کا شخصیت جو ہے وہ متنازیہ رہا ہے اور اس کا کردار جو ہے وہ بھی جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے خصوصاً وہ بہت زیادہ متنازیہ رہا ہے اور جس طرح عالم دین اور مولویوں کے لیے عبدالقوی کے لیے اور آنے والے تمام سیاستدانوں کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک شخصیت بنی ہوئی ہے وہ جس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے تو وہ پھر جو ہے سرخیوں میں آ جاتا ہے اور یہ عورت جو ہے یہ خطرناک طریقے سے جو ہے لوگوں کو بلک میل کرتی آ رہی ہے ابھی اس نے اپنے ٹوٹ کے ذریعے اپنے مدداہوں سے جو ہے نسیم شاہ کا نمبر مانگ لیا ہے اور ابھی میمز بن رہے ہیں کہ پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا ہے تو یا تو نسیم شاہ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بچایا ہے اور یا حریم شاہ نے پاکستانی سیاست کو جو ہے نچایا ہے اس طریقے سے کافی حد تک جو ہے یہ تمام نیوز جو ہے اور میمز جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں مگر آنے والے وقتوں میں جو ہے اگر نسیم شاہ اس طریقے کے سکینڈلز میں آیا تو اس کے کریئر پر اور اس کے آنے والے زندگی پر یہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور وہ جو ہے اپنے جو کرکٹ کے زندگی میں ابھی سپل گئے ہیں اور کرکٹ سے اس کا نام جڑ گیا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے عالمی سطح پر بھی لڑکیاں پیچھے پڑ گئی ہیں اور پاکستان کے بدنامے زمانہ عورت حریم شاہ جو ہے جس کا کردار بد کرداری اور اس کا چہرہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں اس نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ نسیم شاہ کے آنے والے وقت کیونکہ میں جو ہے نسیم شاہ کے زندگی کو برباد کر سکتا ہے نسیم شاہ کے آنے والے جو کرکٹ کی زندگی ہے اگر اس چیزوں میں وہ پڑ گیا اور اس ڈراموں میں وہ پڑ گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور جس سیاستدان کے کندے پر حریم شاہ نے ہاتھ رکھ لیا یا جس سیاستدان کے بارے میں حریم شاہ نے اس طریقے سے بات کی جو دنیا میں سب سے بڑی رنڈی ہے اور اس کے جو ہے صرف پاکستان میں سیاستدان جو ہے مردان نہیں ہیں شیخ رشید سے لے کر اور لوگ جو ہے اس کے مکرو پریب میں جو ہے پس گئے ہیں بڑے سیاستدان جو ہے اس کے مکرو پریب میں بس گئے ہیں تو اس طریقے سے ابھی وہ کرکٹر نسیم شاہ کے پیچھے ہیں اور اگر نسیم شاہ کو جو ہے اس نے اپنے جال اور چنگل میں پسا لیا تو تمام کرکٹ پر جو ہے برے حسرات پڑ سکتے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمنٹ ٹیموں نے شاید حریم شاہ کو نسیم شاہ کے پیچھے لگایا ہو اور اس کے کریئر کو برباد کرنے کے لیے جو ہے یہ عورت جو ہے متحرک ہوئی ہو تو نسیم شاہ کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس عورت سے خود کو بچائے پاکستانی کلاریوں کو بچائے اور یہ بین الاقوامی جو بدنام زمانہ عورت ہے جو بہت زیادہ میرے موں سے وہ الفاظ نہیں نکل پائیں گے جو میرے دل میں ہیں مگر اس بین الاقوامی بدنام زمانہ عورت سے خود کو جو ہے الگ کر لے اور اس کے تمام ٹویٹس اور ان چیزوں کا جواب نہ دے اور ان سے تمام کلاریوں کو بچنا چاہیے تمام سیہستدانوں کو بچنا چاہیے اس کے شر اور دوستی دونوں میں جو ہے صرف اور صرف بدنامی ہیں اور اس کے کردار تمام پاکستان کو معلوم ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور خود اپنے کردار اور اپنے زمیر کو سافرکنا چاہیے انشاءاللہ اس حوالے سے اور تمام نیوز کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلکائے کندہ بائیں بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ